اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی طرف سے بہت سارے سوالات موصول ہو رہے تھے جن کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ سوال تھا کہ کیا ان بیس کے علاوہ جتنے بھی باقی افراد تھے جن کا نام قرآن دازی میں شامل ہوا ہے ان کے سب کے سب سوالوں کے جواب غلط تھے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ تمام افراد کے جوابات غلط تھے بلکل ایسا بھی نہیں ہے ہم بارہا گروپ میں ورسپ گروپ میں اور پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ دو سو بانوے افراد کے جواب درست تھے اور ان کو قرآن دازی میں شامل کیا گیا دو سو بانوے افراد کو شامل کیا گیا ہمارے پاس بیس جو افراد تھے جو ان میں سے دو سو بانوے افراد کو قرآن دازی میں شامل کرنے کے بعد بیس افراد کو چنا اور جو بیس افراد تھے ان کو انعامات دینے تھے لیکن دو سو بانوے افراد کے جواب بلکل صحیح تھے جو سب سے اہم سیکشن تھا وہ سوالات کا تھا تو ایک ایک سوال کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کے جوابات صحیح نہیں تھے صرف ان کو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ امام کی ولادت کب ہوئی تاریخ اور سال مثال کے طور پر پوچھا کہ امام کی ولادت کی تاریخ اور سال لکھیں یا بیان کریں پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری بس اتنا تک کافی تھا صرف سوال کے مطابق پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری بس سلام ایک بندے نے دس شابان دو سو ہجری لکھا تو اس کا آپ خود ہی آپ اندازہ لگا سکتا صرف ایک بندہ بتا 341 میں سے ایک بندے نے غلط لکھا تو اس کو ہم نے صحیح نہیں کیا اور پر اندازی میں بھی ان کو شامل نہیں کیا دوسرا سوال یہ تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ فارجہ الشریف کون سی حکومت قائم کریں گے تو اس کا انتہائی مختصر جواب گروپ میں بھی شیئر کیا وارس ایپ گروپ میں کہ امام زمانہ عجل اللہ فارجہ الشریف عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے بس اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بندے نے لکھا کہ جب دنیا ظلم اس کا جواب کہ امام زمانہ کیسی حکومت قائم کریں گے تو انہوں نے جواب میں لکھا جب دنیا ظلم و جول سے بھر جائے گی حکومت قائم کریں گے نہیں یہ سوال جواب ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو سوال تھا کہ حکومت کون سی حکومت قائم کریں گے تو اس کا جواب یہ نہیں بنتا البتہ یہ سوال ہوتا کہ کب حکومت قائم کریں گے تو اس کا جواب یہ بنتا تھا کہ جب ظلم و جول سے بھر جائے گی تو پھر اس وقت حکومت قائم کریں گے لیکن یہ جواب درست نہیں ہے تیسرا سوال یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق امام کے ظہور کی فضیلت بیان کریں تیسرا سوال پہلی ویڈیو میں موجود تھا شروع شروع میں بلکل حدیث شروع میں پڑی تھی تو اس کا جواب باز نے اکثر نے ٹھیک لکھا اس میں بھی ایک دو پوائنٹ جو افراد تھے انہوں نے ٹھیک نہیں لکھا انہوں نے یہ لکھا کہ میرا بیٹا جب تک ظہور نہیں کرے گا قیامت نہیں آ سکتی یہ صحیح نہیں ہے چوتھا سوال چوتھا سوال یہ تھا کہ حکم وقت کو کیا خوف تھا تو اس میں اکثریت نے ٹھیک لکھا باز نے صحیح نہیں لکھا میں ریڈ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ موتز موتز بللہ جو خلیفہ اباسی کا نام تھا انہوں نے اس کا نام لکھ دیا یہ صحیح نہیں ہے پانچوہ سوال اکثر نے اس کا جواب صحیح تو لکھا لیکن ادھر سے جتنے 49 افراد تھے ان میں سے اکثریت نے اس کو غلط لکھا مثال کے طور پر غیبت سغرا کا دورانیا کتنا سال ہے کتنے سال بنتا ہے 260 سے 329 تک 69 یار میں نے انگلیش میں بھی کہا اردو میں بھی کہا کہ 79 سال بنتا ہے اس کا باز نے 70 سال لکھا باز نے 74 سال باز نے 73 سال باز نے 77 سال باز نے 89 سال 79 یار اس سوال کا جواب صحیح نہیں بنتا صحیح جو جواب تھا وہ 69 یار 69 سال تھا جنہوں نے 69 سال لکھا وہ بالکل صحیح تھا چھتا سوال یہ تھا کہ نوابِ اربا کے نام لکھے وہ تقریباً اکثر اکثر نے صحیح لکھا سب نے ٹھیک لکھا ساتون سوال یہ تھا کہ امام کا اسم مبارک نام مبارک اور ان کی کنیت کیا ہے ویڈیو لیکچر میں بتا دیا تھا کہ امام کا نام لینا غیبت میں منع کیا گیا ہے البتہ ان کی کنیت یہ ہے ویڈیو لیکچر میں ہم بتا چکے تھے اور گروپ میں بھی اس کا جواب بار بار ریپیٹ کر رہے تھے بار بار بھیج رہے تھے کیونکہ جیسے ہی کوئی نیو ممبر اس میں جائن کرتا تو فوراً ہم اس کو اس کا جواب دے دیتے تھے اس گروپ میں شیئر کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ اکثر آپ لوگوں کی طرف سے میسیج ازا رہے تھے کہ امام کا آپ نے نام نہیں بتایا تو یہی جملہ لکھ دیتے پھر بھی کافی تھا کہ امام کا نام لینا غیبت میں منع کیا گیا ہے یہ جملہ لکھ دیتے اور آگے ان کی کنیت لکھ دیتے سوال آپ کا ٹھیک تھا جنہوں نے یہ لکھا جنہوں نے میم ہے میم دال حروف میں لکھا وہ بھی اس کو بھی ہم نے صحیح کیا اگلا سوال تھا منتظر اور منتظر میں کیا فرق ہے یہ بھی اکثر نے صحیح لکھا بلکہ سب نے صحیح لکھا نامہ سوال یہ تھا کہ امام کے القابات میں سے تین القاب بیان کریں یا لکھیں ویڈیو میں بتا چکے تھے لیکن بعض افراد نے اس کو ایک پیراگراف کی شکل میں وہاں کہیں سے گوگل سے کاپی پیسٹ کر کے ادھر شیئر کر دیا پیسٹ کر دیا یا کسی کتاب سے اٹھا کر انہوں نے وہاں پر کاپی پیسٹ کر دیا تو ایسا ہمیں ضرورت نہیں ہے صرف انتہائی انتہائی مختصر اس لئے ہم نے ویڈیو میں انتہائی مختصر انداز میں جو مشہور مشہور باتیں تھی وہی آپ سے شیئر کی ہیں ان کو نکال کے نچوڑ کر ہم نے آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پر پیش کیا تھا ایک ایک جملے کی صورت میں اگر کوئی شخص دسوان سوال اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ امام زیزمانہ عجل اللہ فارج شریف کے ساتھ کے ساتھیوں میں شمار ہو تو اسے کونسی دعا پڑھنی چاہیے تو اس کا کونسی دعا پڑھنی چاہیے یہ نہیں پوچھا گیا کہ کتنے دن البتہ لکھ دیا پھر بھی ٹھیک تھا اس کو صحیح کیا اور پراندازی میں ان کو بھی شامل کیا اچھی بات ہے چالیس دن لکھا دعا احد کو چالیس دن صبح کی نماز کے وقت وہ صحیح ہے آپ نے ٹھیک لکھا اور اگر صرف دعا احد باز نے لکھی تو بھی صحیح کیا اس کو پراندازی میں شامل کر دیا البتہ ایک کسی فرد نے دعا ندبہ لکھی اس کو ہم نے غلط کیا اور اس کو پراندازی میں شامل نہیں کیا گیارہ سوال آپ کے اوپر اپنے سوچ کے مطابق ڈپینڈ کرتا ہے کہ ذمہ داریوں میں سے چند ایک کو بیان کریں جو ذمہ داریاں ہیں یا وظائف ہیں ان کو چند ایک کو بیان کریں اب چند سے مراد صرف ایک نہیں ہے دو یا دو سے زیادہ میں شمار ہوتا ہے تو دو لکھ دیں تین لکھ دیں چار لکھ دیں پانچ لکھ دیں وہ سب کے صحیح تھے ہم ان ذمہ داریوں میں سے کن پر عمل کرتے ہیں یہ بھی صحیح تھے سب کے ٹھیک تھے یہ بھی آپ کے اپنی سوچ کے مطابق اس کا جواب کیا بنتا ہے آپ کے اپنے علم کے مطابق کہ ہم ان پر کن ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہیں چودہ سوال کون سے ایام میں دعایے ندبہ کا پڑھنا مستحب ہے تو اس کے جواب میں بعض نے یہ لکھا اکثر نے صحیح لکھا چار دن ہے سال کے عید غدیر ہے عید العزہہ ہے عید فطر ہے اور جمعہ کے دن چار ایام ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں لکھا اکثر نے یہ تو ٹھیک لکھا لیکن بعض افرات نے یہ لکھا کہ آشورہ کے دن لکھا اور بعض نے اس کو پندرہ شابان کے دن بھی لکھا لیکن اس کا جواب یہ جواب لکھنا کہ پندرہ شابان کو یا آشورہ کے دن اس کو پڑھنا مستحب ہے یہ صحیح نہیں ہے ان کا جواب صحیح نہیں ہے لہٰذا ان کو غلط کیا اور پھر ان کو قرآن دازی میں بھی شامل نہیں کیا سوار نمبر پندرہ میں ہم نے بتایا تھا کہ امام زمانہ کے ظہور کی قطعی علامات کون سی ہیں تو جواب میں یہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صوفیانی کا خروج ندائے آسمانی اور قتل نفس زقیعہ یہ تین علامات بتائی تھی اس کے علاوہ جتنے بھی جو بھی جس نے بھی جو کچھ لکھا وہ صحیح نہیں تھا کسی نے تفصیل میں لکھا اور کسی نے کچھ اور لکھا بیرل اس کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جن کے جوابات غلط ہیں ایک اور سوال کیا گیا کہ گروپ میں کچھ اور سوالات تھے دو سوال دسویں اور گیارویں اور گوگل فارم پہ جو چینج تھے دو سوال البتہ ان کی تفصیل میں یوں بتا دوں گوگل فارم پہ جو سوال تھے اور ورس ایپ گروپ میں ہم شیئر کر رہے تھے وہ سب کے سب ان کے جوابات ان ویڈیوز میں جو تین ویڈیوز تھی اس میں موجود تھے تینوں کے جواب دونوں سوالوں کے جواب اس تین ویڈیوز میں موجود تھے تو جو بھی آپ کے لئے سوٹے بل ہو چاہے گوگل فارم کے جواب دیں ویڈیو کے مطابق یا ورس ایپ گروپ کے آپ نے سوالوں کے جواب دے دئیے ویڈیوز کے مطابق ان کو ہم نے صحیح کولیکٹ کیا اور ان کو قرآن دازی میں بھی شامل کر دیا تھا یہ ساری تفصیلات تھیں جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا تو انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خداوند مطال سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ فارج عرش شریف کے آوان و انصار میں شمار فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں مشکلات ہیں خداوند مطال امام کے صدقے اس امام کے صدقے ہمارے وقت کے امام کے صدقے آپ کی مشکلات میں آسانیہ فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل